مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پر درود ہے پرشتوں کا وظیفہ سلاة و سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم نماز زہر کی فضیلت اور اس کے مسائل اس سے پہلے والی کلپ میں نماز فجر کی فضیلت اور اس کے مسائل پیش کیے گئے تھے آج یہ نماز زہر کی فضیلت اور اس کے مسائل کے تعلق سے دوسری کلپ جاری کی جاری ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زہر سے پہلے چار اور بعد میں چار رکعتوں پر محافظت کرے اللہ تعالی اس کو آگبر حرام فرما دے گا حضور سید عالم رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے زہر کے پہلے چار رکعتیں پڑھیں گویا اس نے تحجد کی چار رکعتیں پڑھیں اب یہاں زہر سے پہلے کا مطلب کہ زہر کی فرض سے پہلے جس نے چار رکعتیں پڑھیں یعنی سنت جو پڑھی اس کو تحجد کے منابر سوا ملے گا یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے حصہ یہ ہے کہ سنت فجر کے بعد زہر کی پہلی چار رکعتوں کا مرتبہ ہے حدیث شریف میں خاص ان کے بارے میں ارشاد ہے حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انہیں ترک کرے یعنی چھوڑے اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی گویا کہ زہر کی سنت فضیلت بھی ہے اور چھوڑنے پر سخت وعید بھی ہے سرکار بیان فرماتے ہیں کہ جو اسے چھوڑے اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی زہر کے اندر کل مکمل بارہ رکعتیں نماز پڑھی جاتی ہیں جس میں چار سنت موقعہ ہے پھر چار فرض ہے پھر دو سنت موقعہ ہے اور دو نفل ہے سب ملا کر بارہ رکعت ہو جاتی ہیں چار رکعت جو سنت فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہے اس کی نیت اس طرح کی جائے گی نیت کے مہنے چار رکعت نماز سنت زہر کی اللہ تعالیٰ کے لئے سنت رسول اللہ کی محمیرہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر چار رکعت اس سنت کے بعد میں جو فرض ادا کی جاتی ہے اس کی نیت اس طرح ہے اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو مقتدی حضرات اس میں جو الفاظ کہیں گے وہ بھی پیش کیے جائیں گے اگر تنہا پڑھتے ہیں تو اس کے لئے الگ جملے ہیں اس کو سبات کریں نیت کے مہنے چار رکعت نماز فرض زہر کی اللہ تعالیٰ کے لئے مقتدی اتنا اور کہیں پیچھے اس امام کے محمیرہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر ایسے ہی خواتینوں گرہ گھروں میں جو نماز پڑھتی ہیں تو ان کے لئے نیت یہ رہے گی نیت کے مہنے چار رکعت نماز فرض زہر کی اللہ تعالیٰ کے لئے محمیرہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر اب اس فرض کے بعد میں دو رکعات سنت موقعہ جو ادا کی جاتی ہے اس دو رکعات سنت موقعہ کی نیت اس طرح کی جائے گی نیت کی میں نے دو رکعات نماز سنت زہر کی اللہ تعالیٰ کے لئے سنت رسول اللہ کی محمیرہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر آخر میں زہر میں جو دو رکعات نفل پڑھتے ہیں اس کی نیت اس طرح کی جائے گی نیت کی میں نے دو رکعات نماز نفل اللہ تعالیٰ کے لئے محمد رفقابہ شریف کے اللہ اکبر مسئلہ اگر کسی نے زہر کی جماعت کے پہلے کی چار رکعات سنت نہ پڑھی ہوں اور جماعت قائم ہو جائے تو جماعت میں وہ شریک ہو جائے جماعت کے بعد میں دو رکعات سنتِ معقدہ پڑھ لے اور اس کے بعد میں پھر چار رکعات سنتِ معقدہ پڑھ لے زہر کی نماز کے فرض سے پہلے جو چار رکعات سنتِ معقدہ ہیں وہ ایک سلام سے پڑھے اور قادِ علمِ صرف اتحیات پڑھ کر تیسری رکعات کے لئے کھڑا ہو جانا چاہیے اور اگر کسی نے بھول کر درو شریف اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا تک پڑھ لیا تو سجدے سے ہواجب ہو جائے گا یہ علاوہ عزی تیسری رکعات کے لئے کھڑا ہو تو سنہ اور تاوز بھی نہ پڑھے زہر کے پہلے کی ان سنتوں کی چار رکعاتوں میں سور فاتحہ یعنی الحمد و شریف کے بعد میں سورت بھی ضرور پڑھے بہارِ شریعت وغیرہ کا یہ حوالہ ہے اگر چار رکعات سنتِ معقدہ پڑھ رہا ہے اور جماعت قائم ہو جائے تو دو رکعات پڑھ کر سلام فیر دے اور جماعت میں شریک ہو جائے اور جماعت کے بعد میں دو رکعات سنت بعد یہ کی چار رکعات اثرِ نو وہ پڑھ لے یہ فتحہ رضویہ کے اندر سرکار علیہ حضر نے اس مسئلے کو ذکر فرمایا ہے یعنی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جماعت قائم ہو گئی اور کسی شخص نے چار رکعات سنتِ معقدہ کی نیت باندھی تھی لیکن جماعت اگر کھڑی ہو گئی ہے تو دو رکعات پر سلام فیر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے اور نماز جماعت کے پڑھنے کے بعد میں دو رکعات سنتِ معقدہ پڑھے اس کے بعد میں پھر چار رکعات سنتِ معقدہ پڑھ لے اس کی جو دو رکعات پہلے اس نے پڑھی وہ نفل ہو جائے گی یاد رہے کہ کسی کو ظہر کی نماز کی جماعت کی صرف ایک ہی رکعات ملی یعنی وہ شخص چوتھی رکعات میں جماعت میں شامل ہوا تو امام کے سلام فیرنے کے مات وہ تین رکعاتیں اس ترتیب سے پڑھے کہ امام کے سلام فیرنے کے مات کھڑا ہو جائے اگر پہلے سنہ نہ پڑھی تھی تو اب پڑھ لے اور اگر پہلے سنہ پڑھ چکا ہے تو صرف آعوزوں سے شروع کرے اور پہلی رکعات میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھ کر رکو اور سجود کر کے قادہ میں بیٹھے اور قادہ میں صرف اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے پھر دوسری رکعات میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھ کر رکو اور سجود کر کے بغیر قادہ کیے تیسری رکعات میں صرف الحمد الشریف پڑھ کر رکو و سجود کر کے قعد اخیرہ کر کے نماز کو تمام کر لے فرض کے پہلے جو سنتیں ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد فرض پڑھنے تک کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حکم یہ ہے کہ سنت قبیلہ یعنی فرض کے پہلے کی سنتیں پڑھنے کے بعد میں کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی کلام کرنا کھانا پینا وغیرہ کرنے سے سنتوں کا سباب کم ہو جاتا ہے زوال کا وقت ہرگز ممنوع اور مکروح وقت نہیں ہے بلکہ زوال کے وقت تو تو ممانعت کا وقت ختم ہوتا ہے اور جواز کا وقت شروع ہوتا ہے بلکہ زوال کے وقت سے ہی زہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے فتاوہ رضویہ اب یہاں یاد رکھنے کی بات ہے کہ عوام میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ زوال کے وقت کوئی نماز نہ پڑھی جائے وہاں زوال کا لفظ جو مشہور کر دیا گیا ہے وہ زوال نہیں بلکہ وہ زہوے کبرہ ہے زہوے کبرہ کا مطلب ہے کہ ٹھیک دو بہر کے وقت نصف النہار کے وقت کوئی نماز نہ پڑھی جائے زوال کے وقت سے زواز کا وقت شروع ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت خاص مسئلہ ہے زہوے کبرہ کس وقت جو ہے بلکل کسی قسم کی نماز نہیں پڑھنے کا حکم ہے اور زوال کا وقت جب آتا ہے تو زوال کے وقت سے ہی زہر کا وقت شروع ہوتا ہے زوال تو سورت ڈھلنے کو کہتے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ ممانعت کا وقت نکل گیا اور زواز کا وقت آ گیا یاد رہے کہ یہ آفتاب نکلتے وقت اور ڈوبتے وقت اور ٹھیک دو پہر کے وقت نماز ناجائز ہے ٹھیک دو پہر کا وقت کا مطلب یہ ہے زہوے کبرہ جس کو ہم زوال کے نام سے جانتے ہیں اس کو زہوے کبرہ کہا جاتا ہے نصف النہار اس وقت جو ہے نماز پڑھنا ناجائز ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر مسائل حقہ سے آگاہی کی توفق مسیح فرمائے دین کی چند باتیں ہیں اور دین کے مسائل آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں اس کو آپ سنیں اور سمجھیں اور سمجھنے کے بعد میں شیر بھی کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ